عام طور پر دکھا گیا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ جانے کے بعد لوگ اکثر پٹاکے وغیرہ پھوڑتے ہیں دھول اور تاشے وغیرہ بجاتے ہیں عام طور پر دکھا گیا ہے کہ لوگ ڈی جے وغیرہ بھی لگا لیتے ہیں ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے تو ایسا کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے اسلام میں؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ اسلام میں خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو دونوں موقعوں پر اسلامی شریعت کی ہدایات موجود ہیں ہماری خوشی بھی محدود ہے شریعت متحرہ کی روشنی میں اور ہماری غمی بھی محدود ہے شریعت متحرہ کی روشنی میں ہم اتنی زیادہ خوشیاں نہیں منائیں گے یا اس انداز میں نہیں منا سکتے جس انداز میں شریعت منا کرتی ہے اب باتیں آ ہی گئی ہیں کہ کس طور پر انسان کو خوش ہونا چاہیے اب یہ جو وسائل یا جو طریقے انسانوں کی ہاں رائج ہو گئے ہیں مثلا کچھ لوگ عبادتوں کے ذریعے شکرانیں ادا کرتے کہ رمضان مبارک مہینہ آ گیا ہے نماز کے ذریعے سے اس کا استقبال کرتے ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے سے روضہ رکھ کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں یا اس دن کچھ لوگ مشروبات تقسیم کرتے ہیں کہ بس اب پی لیجے رمضان مبارک مہینہ آنے والا ہے یا جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ ڈھول تاشے اور کیا کیا چیزیں لوگ برت رہے ہیں رمضان مبارک مہینے کی آمد پر ان کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں یہ حرام ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے اور شریعت متحرہ کی جو ہدایات ہیں اسی کی روشنی میں ہمیں اپنے سارے عامال انجام دینا چاہیے رزاک اللہ خیر شیخ ناظرین شیخ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور خاص طور سے رمضان کے استقبال کے لئے ان ساری چیزوں کا استعمال کرنا ڈھول تاشے پٹاکے وغیرہ فوننا ان ساری چیزوں کا استعمال ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں عبادتوں کے ذریعے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے ہمیں متقی بننا چاہیے